یہ کڈنگلور ہے کیرلا کی سرزمین کڈنگلور کی یہ مسجد دیکھتے ہیں جو ہندوستان کی پہلی مسجد ہے اس کا آپ دائیں اور بائیں کا حصہ دیکھئے یہاں پر ایسا سما بندہ ہے اس وقت بارش ہو رہی ہے اور ہم کڈنگلور کی کیرلا کی اس مسجد میں ہے جو ہندوستان کی پہلی جامعہ مسجد کہلاتی ہے فرسٹ مسجد آف انڈیا یہ دیکھئے یہ مین انٹرنس ہے اور اس کے بازو کا جو حصہ ہے یہاں سے مزارات مزارات ہیں وہ سامنے دو مزارات مزارات ہیں ہم ادھر آ کر آپ کو بتائیں گے وہاں پر دو مزارات ہیں وہ مزارات حضرت سیدہ مالک بن بینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن اور بہو کے مزارات ہیں ہم پہلے مسجد کا انڈرونی حصہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ چیرمن کی جامعہ مسجد کہلاتی ہے ہندوستان کی پہلی مسجد چیرمن بادشاہ نے جس مسجد کو بنایا یہ وہ مسجد یہ اوپر جانے کا راستہ اس کے آپ سڑیاں دیکھ سکتے ہیں قدیم گکڑی کے سڑیاں یہ اوپر جانے کا راستہ ہے چھت ہے جو بہت زیادہ موٹی موٹی ناٹوں سے بنا ہوا ہے یہ چھت اس کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اونچی اونچی دیواریں ہیں یہ مسجد کا دروازہ اور اس کی دہلیز دیکھئے کتنی مضبوط اور موٹی دہلیز ہے اس کی دیواروں جیسی موٹی دہلیز یہ دروازہ ہے یہ یہ بہت ہی موٹا اور خدیم دروازہ ہے یہ اصل مسجد ہے ہندوستان کی پہلی مسجد میں ہم آگئے ہیں یہ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے بہت ہی خوبصورت مسجد یہ اس کا ممبر اور یہ محراب یہ اس کا ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا یہ ممبر بہت ہی خوبصورت ممبر ہندوستان کی پہلی مسجد کا یہ ممبر ہے یہ چیرہ من جامعہ مسجد کیرلا ہے کوڈنگلوری میں ہم اس وقت اور یہاں پر اس کی ناتیں دیکھئے اس کا چھت دیکھئے مکمل لکڑی کا چھت ہے اور یہ جو حصہ ہے یہ پیتا لرطانے کا بنا ہوا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر چراغ جلایا جاتا تھا یہاں پر چونکہ کھوپرے کا تیل ہوا کرتا تو اس میں کھوپرے کا تیل ڈال دیا جاتا اور یہ جتنے اطراف سے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر سب کے سب دیئے جلا دیئے جاتے بتیاں لگا کر یہ اس پر مضبطی سے بناوا نہیں ہے یہ اسی پر اسٹینڈ ہے یہ جو لوحے کا اسٹینڈ ہے اسی پر مضبطی سے قائم ہے اور یہ اوپر سے صرف سپورٹ کیلئے لگایا گیا ہے دیا جلانے کے لئے چراغ جلانے کے لئے اس وقت کیونکہ کرنٹ نہیں تھا تو اسی کی روشنی میں لوگ قرآن پڑھا کرتے ہیں اسی کی روشنی میں سپروں سال مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے فجر کے وقت اور عشاء کے وقت یہ خصوصی طور پر جلائے جاتا تھا یہ ہے مسجد چہرامن جامو مسجد یہ ادھر کا بھی دے ہیں یہ دو مزارات یہ خبلے کی دیوار اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دو مزارات ہیں ادھر کی جو مزار ہے یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کی مزار اور یہ جو مزار ہے ان کی بہو کی ہے آبائی بزرگ کا مرتبہ رکھتے ہیں حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور بہو کی یہ مزارات یہ جدید بعد میں تعمیر کیا گیا ہے یہ حصہ اس کا جو موڈل ہے وہی موڈل لیا گیا ہے جو اندر کا ہوتا ہے اس طرح سے یہ کھلتے ہیں دونے ملا کر یہ ممبر رسول یہ خوبصورت لکڑی کا ممبر رسول ہے اس کی زیارت کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا شوق حطا فرمائے ہماری پہشانیوں میں سجدوں کی طرف حطا فرمائے اور جتنے بھائی ہمیں اس سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں اچھے اچھے کومنٹس لکھائیں اللہ ان سب کو اس کیرلہ کی چرمان مجد کی زیارت میں سے فرمائے اس ہند کی پہلی مجد میں دعا کرتے ہیں اے اللہ قبول فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ الَّا خَيْرِ خَلْقِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِينَةِ فَرْشِهِ وَبَارِقِ وَسَلِّ